بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مذہبان طاہر نصیر ناظرین جس طرح ہم پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز کی اوپر پروگرام کر رہے ہیں اور آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ جو لٹے رہے ہیں جو بحروپی ہیں ہیں یہ پاکستان میں ایک ویب سیٹ بناتے ہیں کمپنی لانچ کرتے ہیں پی ڈی ای فائلز بناتے ہیں لوگوں کو بڑے انعماد بڑے منافقہ لالج دیتے ہیں اور لوٹ مار کرنے کے بعد فرار ہو جاتے ہیں لیکن آل لیڈی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ والف کمپنی کے اوپر ہم نے پروگرام کیا تھا اور اس حوالے سے جو اس کے سی ایو ہیں چیف ایکزیکٹیو آفیسر جہنزیب آلم صاحب انہوں نے ہماری ٹیم سے رابطہ کیا اور موقف دینے کے لیے وہ ریڈی ہوئ آج ہم آپ کو ان کا موقف بھی سناتے ہیں کیونکہ اکثر آپ کے کمنٹس میں حصول ہوتے تھے کہ آپ یک طرفہ ٹریفک چلا رہے ہیں یعنی کہ آپ یک طرفہ پروگرام کر رہے ہیں تو آج پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے جب سے ہم نے پونزی سکیم کے تحر چلنے والی کمپنی کے اوپر پروگرام شروع کیے تو یہ پہلی کمپنی کے مالک ہیں جنہوں نے ہماری ٹیم سے رابطہ کیا جنزیب آلم صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے ہماری ٹیم سے رابطہ کیا میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جس طرح ماضی میں جتنی کمپنیز آتی رہی وہ پونزی سکیم تھی کیا والف کمپنی بھی پونزی سکیم ہے کیا آپ بھی ایک بھیڑ چال چلا رہے ہیں پاکستانی عوام کو لوٹنے کے لیے نہیں آئے پہلے تو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں پہلے تو بات یہ ہے کہ چونکہ میں بیزی تھا تو آپ لوگ کے بات نہیں آ پایا بات یہ ہے کہ دیکھیں سو لوگ سو باتیں کرتے ہیں اور اپنے حساب سے ہر چیز بولتے ہیں سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ کوئی پونزی سکیم نہیں ہے اس میں کوئی بھیڑ چال نہیں ہے اگر بھیڑ چال ہوتی تو میں آج آپ کے سامنے نہیں آتا اور میں لوگوں کی طرح جو ہے بیک اینڈ پہ رہتا اور اپنے لوگوں کی دوسرے لوگوں کا چہرہ آپ لوگ کے سامنے آتا لیکن میں چونکہ اس کمپنی کو اون کرتا ہوں اور میں ادھر کام کرتا ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کوئی غلط پاکستان اور پاکستان کے نہیں کہوں گا میں خود ایک پاکستان کا شہری ہوں اور میں یہاں زیب عالم صاحب آپ نے بھی وہ سیاستدانوں والا جواب دے دیا کہ سیاستدانوں سے کوسچن کچھ کریں جواب کچھ ملتا ہے میرا سوال وہیں پہ اگزسٹ کرتا ہے کہ کیا والف کمپنی وہ پونزی سکیم نہیں ہے آپ عوام سے لوٹ مار کرنے کے لیے پاکستان نہیں آئے نہیں جی بالکل میں اس کام کو ایسے کرنے کے لیے ہاں نہیں آئے نہ یہ کوئی پونزی سکیم ہے میں سٹریٹ آپ کو جواب دے رہا ہوں آپ میری بات کو غلط لے رہے یہ کوئی پونزی سکیم نہیں ہے میرے پاس ہر چیز کا ایویڈنس ہے جو میں نے آپ کی ٹیم سے اور آپ کے لوگوں سے بات کی ہے میں ان کو پروف کروں گا اور بل جو ہے وہ ایک ترکیش برینڈ ہے ترکی سے میں اس کو آپریٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں کسی کو لوٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں جہنزیب عالم صاحب اگر آپ لوٹنے کے لیے نہیں آئے تو والف کمپنی کے کوئی ایسے فیزیکل پروجیکٹس بتائیں ماضی میں جساں کمپنیز آتی تھی وہ دعوے بہت کرتی تھی لیکن ان کا فیزیکل پروجیکٹ کوئی نہیں ہوتا تھا آپ کے پاس ایسا کون سا پلان ہے کہ آپ نے لیولز بھی بنائے ہوئے ہیں آپ بھاری منافع بھی دے رہے ہیں کوئی ایسا پروجیکٹ بتائیں جس سے آپ کو ارننگ آ رہی ہو کہ واقعی میں سمجھوں کہ یہ پونزی سکیم نہیں ہے لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جس نے بھی انفرمیشن دیئے بلکل غلط دیئے میں اس کو بلکل ڈینائل کروں گا چاہے آپ لوگ کی اگر انکوائری ہے تو یہ آپ کی آر انڈی ڈیپارٹمنٹ بلکل غلط ہے کہ میں لوگوں کو پچیس پرشنٹ اور تیس پرشنٹ اور پچاس پرشنٹ دے رہا ہوں یہ بلکل ایک انتہائی وہ آلی بات ہے کہ ہوا میں تیر مارنے والی بات ہے اگر اس کا آپ کے بات پروف ہے تو آپ آنے اور مجھے دے دیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ لوگوں کی اپنی بنائی بھی ایک سادش ہے جب کوئی ایک اچھا آدمی کام کرنے کے لیے آتا ہے تو لوگ ضرور اس کو نیگریٹیف کرتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہ بتا رہا ہوں کہ میرے ماشاءاللہ سے پاکستان میں کراچی میں تین پروجیکٹ چل رہے ہیں میرے پروجیکٹس الحیات کے نام سے چل رہے ہیں گلشن آئیشہ کے نام سے چل رہے ہیں میرے پروجیکٹس استمبول ہائٹ کے نام سے استمبول میں چل رہے ہیں دبائی میں میں نے جو ہے راشدیہ ٹاورز بنائے ٹھیک ہے اور یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جو آج نہیں ہیں دس سال پرانے ہیں آپ لوگوں کو دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار ساتھ کے درمیان کی تمام ویڈیوز میری نیٹ پہ ملیں گی میں کام کر رہا ہوں اور یہ کام بھی جو میں کر رہا ہوں میں نے اگر لوگوں کو یہ بولا ہے میں آپ سے اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ جس سٹی میں میں کام کر رہا ہوں اس سٹی میں میں ایک پروجیکٹ بنانے کے لیے جا رہا ہوں اس کے اس کی ایگریمنٹس اس کی چیزیں میں آپ کو پرسنل دکھا سکتا ہوں لیکن ایسے آپ کو لائیف پر آپ دستویزات کا ذکر کر رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں الحیات بلڈرز بھی دو ہیں اور معذرت کے ساتھ ہم نے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ الحیات بلڈرز میں آپ کے والد محترم کے پینتیس سے چیلیس پرسنٹ شیئر ہیں جو انہیں نے ویڈرال کر دی ہیں تو کوئی دستویزات ایسا ثبوت جس سے ثابت ہو کہ واقعی آپ الحیات بلڈرز کے کوئی ڈریکٹر ہیں کوئی مالک ہیں کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس بات یہ ہے کہ الحیات کے نام سے چار کمپنیز پر پاکستان میں چل رہی ہیں ایک الحیات بلڈرز ہیں ایک الحیات انڈ کو پرائیوٹ لیمیٹڈ ہے ایک الحیات ایونٹ مینجمنٹ ہے اور ایک الحیات آئیٹی سولیشن ہے ٹھیک ہے جی ان میں سے تیم کو میں اون کرتا ہوں اور آپ کو میں ایک چھوٹا سا دو منٹ آپ کا لوں گا زیادہ میں لمبا چھوڑا تھی یہ میرا ایف بی ایر کا ریکارڈ ہے میرا نام ہے اس کے اندر اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں الحیات انڈ کو پرائیوٹ لیمیٹڈ جانزیب عالم صاحب میری سوئی وہیں پہ پھسی ہوئی ہے میرا دعویٰ ہے کہ والف کمپنی پونزی سکیم ہے آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں استمبول کی بات کر رہے ہیں آپ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں ترکی کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں کوئی پروجیکٹس ماضی کوئی بتائیں کہ کوئی آپ نے واقعی کوئی پروجیکٹس کیے ہوں جن سے ثابت ہو کہ جانزیب عالم واقعی پاکستان میں کچھ کرنے کے لیے آیا ہے ماضی کے دعوے تو نہیں کر رہے آپ بھی دیکھیں ایکشولی الحیات انڈ کو جو ہے وہ ایک کمپنی کا نام ہے اور جب ہم پروجیکٹس کرتے ہیں تو پروجیکٹس ڈیفرنٹ نام کے کرتے ہیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ الحیات کے نام سے ہی پروجیکٹ ہیں اگر میں استمبول ہائٹس کی آپ کو بات کر رہا ہوں تو استمبول ہائٹ جو ہے وہ پروجیکٹ بائے الحیات ہے کوئی بھی بڑا بلڈر ہے فلقناز بلڈر ہیں روفی بلڈرز ہیں یا آپ کے سائمہ بلڈرز ہیں وہ اپنے نام سے پروجیکٹ نہیں کرتے پروجیکٹ کا ایک اپنا نام ہوتا ہے وہ ہر پروجیکٹ کا ایک ڈیفرنٹ نام ہوتا ہے میرے پاس ایسے دو تین پروجیکٹ ہیں میرے پاس اسکیم فورٹی فائیو اسکیم تھرٹی تری کے اندر اپنے پلوٹنگ پروجیکٹس ہیں جو لائیو وہاں موجود ہیں آپ بھی جائیں اپنے لوگوں بھی بولیں وہ جا کے وہاں دیکھیں جنزیب عالم صاحب بعد میں پھر وہ پونزی سکیم کی کروں گا آپ کی پاس کون سا ایسا آئیڈیا ہے کہ آپ جس طرح جو اتنا بھاری منافع دے رہے ہیں بڑا منافع دے رہے ہیں بینکس بھی آپ دیکھ لیں پانچ سے سات پرسنٹ دیتے ہیں آپ تو اکیس پرسنٹ تک بھی دوا کر رہے ہیں کوئی فیزیکل پروجیکٹس آپ کا کوئی ایسا ہو جو آپ بتائیں جس سے ثابت ہو کہ آپ پاکستان میں لوٹ مار کرنے کے لیے نہیں آئے سر میں آپ کوئی ایک چھوڑی سی بات کہوں گا کہ میں نے ایک ایونٹ 2019 میں اور 2020 میں کیا تھا اور وہ ایونٹ اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہ اس وقت پاکستان کی اسٹری کا سب سے بڑا ایونٹ تھا اس سے بڑا ایونٹ پاکستان کی اسٹری میں نہیں ہوا جو کہ انڈین میڈیا بھی اس بات کو کلیم کرتی ہے کہ ایشیا کا سب سے بڑا ایونٹ تھا اگر اس ایونٹ کے اندر میں نے بیس پرشن پچاس پرشن یا ساٹھ پرشن کمائیں تو میں اس میں اسے پروفٹ دیتا ہوں میں آپ کو اپنے ریال بزنس اور ریال انکم دوں گا یہ بلکل چھوٹی بات ہے کہ میں بیس پرشن پندرہ پرشن اور پچاس پرشن لوگوں کو دے رہا ہوں اور یہ بلکل غلط بات ہے جس نے بھی کی ہے وہ اس کے پاس ان کے پاس بھی کوئی ایویڈنس اس بات کا نہیں ہے میں ایک نارمل بزنس مین آدمی ہوں ریال بیس جو انکم ہوگی اس میں سے میں سب کو شیئر دوں گا دیکھیں جانزیب عالم صاحب ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ نے ماضی میں ایک بینک سے لان لیا تھا اور آپ نے وہ واپس نہیں کیا دیکھیں ایکچولی میں اس کو تو بڑا کلیر کر دوں کہ جس بینک کے آپ ذکر کر رہے ہیں جس کنٹری کے آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے دوبائی اور دوبائی کے اندر تو میں بیس سیٹل ایوارڈ شیخ محمد سے بھی لے چکا ہوں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ دوبائی کی آپ کے جو بھی ایکسپرٹ ہیں ان سے پتہ کر لیں کہ دوبائی میں اگر آپ کے انٹرنیٹ کا بھی بلڈی ہوگا تو آپ جو ہے سیٹی نہیں چھوڑ سکتے اگر آپ ویزا کیا سکتے ہیں میں تو وہاں جاتا ہوں آتا ہوں یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتا یہ ہے کہ بینکس کے عمومن جب میرے پاس دو سو گاڑیاں تھیں میں رینٹ اگا چلا رہا تھا تو پلس مائنس بزنس میں سب کا اپ اینڈ ڈاؤن زوال آتا ہے لیکن وہ میں سب کچھ کلیر کر کے آئے ہوں اس کے میں بہت کلیر آپ کو بتا رہا ہوں بہت شکریہ جن زیب عالم صاحب ابھی ہماری ٹیم آپ کی کمپنی کے اوپر اور بھی اچھا کام کرے گی اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو بھی آپ کی نیگٹیوٹی ہے کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے ثابت ہو کہ واقعی والف کمپنی بھی پونزی سکیم ہے ہماری ٹیم کام کر رہی ہے جیسے جیسے چیزیں آتی جائیں گی ہم آپ سے بھی رابطہ کریں گے آپ سے موقف لیں گے تاکہ کل کلان جسنا ماضی میں ہمارے اوپر کیسز ہوئے ہیں آپ پھر نے یہ دعویٰ نہ کریں جی میرے سے تو آپ نے موقف ہی نہیں لیا لیکن جیسے ہی کوئی ایسی چیز آتی ہے جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ والف کمپنی بھی ایک پونزی سکیم ہے تو اس حوالے سے بھی ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اب بھی ہماری ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے جیسے ہی کوئی نئی چیز آتی ہے والف کمپنی کے حوالے سے تو ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کمپنی کی حقیقت کیا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ